ہائی فرینز کیسے ہیں آپ سب آج سے ہم ایک نیو چائنیز اینیمی زہر ہے دوستو یہ اینیمی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور وہ موبائل فون اسے ایک دوسرے دنیا میں لے کر آ جاتی ہے اور وہ اس دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے تو چھلیے بغیر دیر کیے ہوئے اپنے فرسٹ اپیسوڈ کی ایسلنیشن سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ جو کہ اپنے سٹورنٹ کو پڑھا رہے تھے اور تب ہم کلاس میں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لین بائی چین ہے اور بائی چین ہی ہمارے اس سیریز کا ہیرو ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بائی چین کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس پلینٹ کا نہیں ہے اس لیے وہ اپنے ارد کی باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ بائی چین اس جگہ میں کیسے پہنچا ایک بار بائی چین روٹ کراس کرنے والا تھا اس لیے وہ روٹ کے سائٹ پر کڑا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی اور جیسے ہی ایک گاڑی گزرنے لگتی ہے وہ لڑکی ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک فون بائی چین کو دیتی ہے تو جیسے ہی بائی چین اس لڑکی کا فون لیتا ہے وہاں ایک پورٹل کل جاتا ہے اور اسی پورٹل سے بائی چین اس دوسرے پلینٹ پر آیا ہے پھر واپس پریزن میں ہمیں بائی چین کو فون کو دیکھتے ہیں اور ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اس پورے کلاس میں صرف بائی چین کے پاس ہی موبائل فون ہے باقی کسی کے پاس ہمیں فون نہیں دکھائی دیتا اور تب ہی ٹیچر آہستہ سے کہتے ہیں بائی چین لیکن بائی چین کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی اس لیے وہ ابھی بی لیٹا ہوا تھا اور تب ہی بائی چین کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ میرے دنیا سے الگ ہے سوائے اس ٹوٹے ہوئے فون کے اور تب بائی چین اپنے فون میں ایک نمبر ڈائل کرتا ہے اور وہ کسی کو فون کرتا ہے لیکن کال نہیں لگتی اس سے بائی چین بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تب ہی کلاس کے لڑکے بائی چین کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہ پاگل ہو گیا ہے یہ اپنے انگلیوں کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے وہ لوگ ایسا اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بائی چین کے ہاتھوں میں جو فون تھا وہ دکائی نہیں دے رہا تھا اور تب ایک اور لڑکا کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے یہ سن کر دوسرا لڑکا کہتا ہے ارے آہستہ سے بولو اگر وہ سن لے گا تو مصیبت ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگ اس کے ڈیڈ اور سسٹر سے نہیں لڑ سکتے اور ہم نے سنا ہے کہ اس کے ڈیڈ بہت امیر انسان ہے اور تب ایک اور لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو اب تک اس کے ڈیڈ کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ وہ یہاں آتے ہی نہیں ہیں اور تب ہم ایک لڑکے کو کہتا ہوا سنتے ہیں کہ جب پچھلی بار میں اس سے لڑا تھا میں تو اس کا سورڈ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا اور وہ لڑکے بائی چین کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بائی چین بہت زیادہ طاقتور ہے اور تب بائی چین ایک لڑکے کے مو سے یہ بات سن لیتا ہے کہ یہ اپنے فنگر سے کیل رہا ہے اس لئے بائی چین اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ اے تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں اپنے فنگر سے کیل رہا ہوں کیا تمہیں دکائی نہیں دیتا اور اسی سمجھ بائی چین نوٹس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو فون ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ پا رہا اس لئے وہ اس سمجھ زیادہ کچھ نہیں کرتا اور چپ چاپ اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے بائی چین کی اس حرکت پر ٹیچر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بائی چین لیکن بائی چین کا دھیان ابھی بھی فون میں ہی تھا لیکن ٹیچر کو تو فون دکائی نہیں دیتا اس لئے ٹیچر کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ بائی چین سنگ کی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اس گدے کو میں کیا بولوں کچھ بھی بولنا بیکار ہے اور تب ٹیچر ان باتوں کو بول کر کلاس کے بچوں کو کچھ بتانے لگتے ہیں کہ تم سبی کو تو یاد ہوگا کہ تین دن بعد ہمارے کالج کا میڈ ائر کمپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے اور تب ٹیچر ایک لڑکے کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں یان تم اس میڈ ائر کمپیٹیشن کے مین کنڈیڈیٹ ہو اور تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ اس پروونس کے ترڈ جونئر کالج یعنی ہمارے کالج کو رپریزنٹ کرنے کا اور تب ہی ٹیچر سبی بچوں کو کہتے ہیں تم اس بات کو یاد رکھنا میں نہیں کہہ رہا بلکہ اوپر سے آرڈر ہے اس لئے میں تم لوگوں کو اپنا سیکریٹ سوارڈ مین شپ دکھانا چاہتا ہوں تو پانچ منٹ بعد سب ٹریننگ گرونڈ میں آ جانا اور اتنے ہیں اور تب پتلا والا بچہ مین ہوتا ہے اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تب اس کی نظر اپنے فون کی بیٹری پر پڑتی ہے جس میں صرف نائنٹین پرسنڈ ہی چارج بچا ہوا تھا اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں اتنی جلدی سوچ آف مت ہونا تم ہی تو میری آخری امید ہو اور پھر بائچین کے ہاتھوں سے اس کا فون پسل جاتا ہے لیکن بائچین اپنے فون کو دوبارہ پکڑتا ہے اور تب ہی ان دونوں بچوں کی نظر بائچین پر پڑتی ہے اور وہ دونوں بھی بائچین کو پاگل ہی سمجھتے ہیں اور پھر بائچین اپنے فون کو لے کر باہر چلا جاتا ہے وہاں دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے اس لئے بائچین ان کی ویڈیو بنانے لگتا ہے اور تب بائچین سوچنے لگتا ہے کہ اس کی موم اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور بائچین اپنے دوستوں کو بھی یاد کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کیفے میں گیمز کیلہ کرتا تھا اور تب ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو بائچین کے پاس سے گزرتی ہے جن میں سے ایک لڑکی کہتی ہے مجھے تو بائچین سچ میں اب پاگل لگنے لگا ہے کیونکہ وہ دن بر اپنے انگلیوں سے کلتا رہتا ہے اور دوستوں ایسا لگے گا بھی کیوں نہیں کیونکہ اس سمیں کسی اور کے پاس تو فون تھا ہی نہیں اور جو بائچین کے پاس فون تھا وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور تب وہی لڑکی کہتی ہے بائچین کی سسٹر لم تنگ چین کتنی زیادہ پاورفل ہے اس نے تو اس ڈریگن بیسٹ کو کتنے آسانی سے ہرا دیا تھا اور تب ہی یہ دونوں لڑکیاں ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کرتی ہیں اور یہ سین یہی کٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ہمیں ٹریننگ گراؤنڈ دکھایا جاتا ہے جس میں ٹیچر سبی بچوں کو میڈ ائر کمپیٹیشن میں اچھا پرفارمنس دینے کے لیے بیسک سورڈ مینشپ سکانا چاہتے تھے اور وہ ایک سورڈ ٹیکنیک سے ایک چھٹان کو تھوڑ دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس میں تو پریشانی ہوئی تھی لیکن سوی بچے اس بات کو اگنور کر رہا تھا اور تب ٹیچر بائچین کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بائچین کیا جو میں نے بتایا تم نے اسے دیکھا کیا تم وہ سیکھنا نہیں چاہتے جس پر بائچین کہتا ہے اسے سیکھ کر کیا ہوگا کیا میں اپنے فون کو چارچ کر پاؤں گا کیا میں اپنے گھر جا پاؤں گا جس پر ٹیچر کہتے ہیں کیا تم اپنے آپ کو اور بھی زیادہ طاقتور نہیں بنانا چاہتے رہا ہوں کیونکہ تمہارے پاس ابھی بہت اچھا موقع ہے اور بہت زیادہ ٹائم بھی ہے اپنے آپ میں پروگریس لانے کھا کیونکہ پچھلے ایک سال میں تمہارے ہر ٹیسٹ میں زیرو آئے ہیں اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاپا کا کتنا نام ہے اور تمہاری سسٹر وہ بھی کتنی زیادہ پاورول ہے اور تم ویسے بلکل نہیں ہو جو یہ ایٹیچوٹ دکھا رہے ہونا اگر تمہیں اس کالج سے نکال دیا گیا تو تمہارا ایڈمیشن کہیں نہیں ہوگا کیونکہ تمہیں فرسٹ اور سیکنڈ جونئر کالج سے پہلے ہی نکال دیا گیا تھا لیکن بائی چین پھر بھی ان سب باتوں کو اگنور کرتا ہے تب ہی بائی چین کے پاس ایک موٹا آدمی آتا ہے اور وہ بائی چین کو ینگ ماسٹر کہہ رہا تھا اور وہ آدمی بائی چین کو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے ڈیٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور ان لوگ کے بہت سارے سپائی بیٹل میں گئے تھے